بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ یوپی انڈیا سے ہیں اور سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کی خصوصی فرمائش پر رکار دوالا ہو تو میں نے سوچا کہ آج ان ویڈیوز کی رکارڈنگ کے دوران آپ کو ایک اور اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ جو ہے وہ بیان کر رہو آپ پر یوں تو ہمارے خاندان میں طب جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں ہمارے مزرگ جو ہیں وہ صدیوں سے تبابت سے وابستہ ہیں اور مطب کو بھی کچھ جو باقیلہ طبیب نہیں ہیں وہ زمینداری کے ساتھ ساتھ جو ہے مطب کے ذریعے لوگوں کی شدمت کرتے رہے ہیں لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کو اپنے بچپن کا سنانے جارہا ہوں یہ مجھے مجھے طب کی طرف لے کے آنے کے لیے ایک ایسے کہنے کے بجا بن گیا واقعہ یہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا اس وقت غلط پرینٹری میں پڑھتا تھا میرے والد صاحب سلسلہ ملازمت گھر میں موجود نہیں تھے باہر کہی ہوئے تھے صبح کا وقت تھا کہ میری والدہ صاحبہ کو ان کی یہ چھوٹی انگلی پہ ایک چھوٹی سے سامپ نے اتنا سا سامپ تکارے رکھتا اُس نے کار دی میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے کروڑوں کے ایک ناظر فرمائے ان کے درجان بلانک کرے ان کی محصف فرمائے ان کو جنت الفردوس میں آلہ مقام مقام ہمائے خود بھی بہت زہین اور فتیل خبوں تھی صاحبہ اکل صاحبہ علوم تھی انہوں نے فوری طور پر جہاں ساپ نے کٹا تھا اس سے آگے انہوں نے نے اس انگلی اپنی انگلی کو داکے کے ساتھ اچھی طرح نہ بان دیا تاکہ یہ زہر جو ہے وہ آگے نہ جا سکے اور انہوں نے اس پہ بلیٹ کے ساتھ جہاں اس نے کٹا تھا انہوں نے پچھ لے دائے اور اپنا خون جو تھا وہ گرانش کر دیا اور مجھے کہا کہ آپ فوری طور پر تم جاؤ اور جا کے اس وقت ہمارے ضرور تھے کہ ان کو لے دیا ہو جو یہ دیب کو سمجھتے تھے انہیں کہنا کہ اس طرح امی کو سامنے کاٹ کی ہے میں فوری طور پر ان کے پاس گیا میں نے کہا چاچا جان اس طرح امی کو سامنے کاٹ کی ہے تو آپ گھر پہنچے گھر وہ فوری میرے ساتھ گار آئے گار آکے دیکھا والدہ صاحبہ کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس کو بھانگ لیا ہے اس کے بعد یہ بھی اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس پہ پچھتیں لگا دیئے ہیں اور اس کا اچھی طرح جو زہر ہے وہ آگے نہیں پہنسے تھا اور اس کو اچھی طرح آپ نے نکال دیا ہے لیکن اس کے بعد میں والدہ صاحبہ کی جو تھی وہ انگلی وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ رنگ اس کا تبلید ہو رہا تھا سیاہی مائل صاحبہ انہوں نے مجھے کہا کہ فورم جاؤ اور یہ دیسی آگ جو ہے نا یہ وارس آگ تھی یہ سڑک تھی انہوں نے کہا کہ اس پہ جو پہنچے لگے انہوں نے اس کی نرم نرم کنپ لیں کافی مدار میں جلدی سی کٹھی کر کے لیا اچھا کہ اتنی دیر میں انہوں نے فودم کہا کر میں ریٹھا رے کیا کہا ہوں ریٹھا وہ فوری طور پر بزار چلے گے ریٹھا کچھل کر آنے کے لیے ریٹھا رانے کے لیے اور جو جو انہوں نے آگ لینے کے لیے بیجا میں نے اس طرح کے نرم نرم یہ آگ کی چھوٹا سب ہوتا ہے اس کی نرم نرم کنپ لیں میں نے آگ کی نرم کنپ لیں کٹھی کی اور بابا بابا جو تھا وہ واپس آیا اتنی دیر میں چچا چپی آگئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ماں جی کو کہا کہ ان کو دھو کے تو جو کنپ لیں آنے یہ پتے کھانے شروع کرنے جب میری بارتہ صاحبہ نے ان کو کھانا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا کہ ذائقہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے تو میری بارتہ صاحبہ نے کہا کہ یہ مجھے میٹھا ذائقہ اس کا لگ رہا ہے آپ کے پتوں میں اس نے کہا کہ آپ اس کو کھاتے جائیں جب تک کہ یہ آپ کو کروان ہوئی آپ کا پتہ جب کروان ہوئے گا پھر آپ نے چھوٹ دینا اس طرح انہوں نے میری بارتہ صاحبہ کو چند پتے ایک لائے کمپلے اب مجھے یاد کرنے کہ وہ کتنی کھلائیں تیکنے جب جب کھلائیں تو میری بارتہ صاحبہ موٹ جو تھا اس کا ذائقہ کروا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس طرح انہوں نے ریٹھے کا جو تھا وہ ریٹھا پھوٹ کے اس کی ایک لگتی سی بنائے وہ جو تھی وہ کملی پہ انہوں نے لگا کے ریٹھے میں چھلتے کی لگتی کملی پہ پھولی پہ لے کروا دی اور ریٹھے کے چھلکے کے پانی کو میں نے پاہ اڑا کی چھلکے کو اس کے انہوں نے اچھی طرح اس کو پائل کر کے تو میری والدہ صاحبہ کو کہا کہ اس کے گرارے کر لیں اور اگر دو دن گھنٹا اس میں سے پی لیں میری والدہ صاحبہ نے وہ ریٹھے کا چھلکے کا وہ بھی پی لیا اور گرارے میں اس کے ساتھ اچھی طرح کیے اس کے بعد اللہ کے سبت و کرم سے ایک دو گھنٹیں گے در اندر میری والدہ صاحبہ چھلکی موشہ پہیا ہوگی سام کے زہر کا اثر ان پر نہیں ہوا یہ میرا ایک ذاتی مشہدہ تھا جو مجھے نارلن میں چوتھی یا پانچھوی کلاس میں تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا اس واقعے میں مجھے جنی موٹیوں سے پیار اور محبت اور ان کے جو ان کی طرف مائل کر دیا اور یہ ہی واقعہ جو تھا وہ بنا بات میں میرا طبیق بننے کا باعث بنا پھر میری نشیس بھی پرائیمری سے لے کے میٹر تک تک تھی وہ جنی موٹیوں پر اور زیادہ ہوگی اور پھر بکس میں نے اپنے گھر میں پڑی افتار بے دوسری افتار بے پڑھتا رہا پھر میں اون پر تک ڈاکٹر اس کے بعد پھر باقیہ تھا طبیق فاظلی تک بلچہ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے اپنے اندر لے شفاہ کا حضانہ لکھتا ہے سام کاتے کا یہ مشاہدہ جو میرا ذاتی ہے میں نے اپنی والدہ صاحبہ پر اس کو سارا جو کلال کا ہوتا ہے اس سے دکھا یہ آپ کی حقمنت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کہ ہی دور دراز کے علاقے میں کوئی سام کار جائے یا کسی کو کار جائے تو آپ اس علاج کو کر سکے اگر آپ کو موجود ہوا تو اس کی جان انشاءاللہ باج جائے گی میری والدہ صاحبہ دو تین گھنٹے میں اس علاج کے بعد وہ شبایہ ہو گی تھی اور اس کے بعد پھر تقریباً آپ کم از کم 35-40 سار جنہیں وہ حیات رہی اس کے بعد جو تھا انتقال ہوا تو اس دعا کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سام جیسے مرض جانبر سے پہلے کو محفوظ لکھئے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ اس سے ڈسوائے ہی نا اور اگر کسی کو یہ ڈس لے تو پھر یہ اگلات جو آپ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اپنے آپ کا رسوہ پیار کیا ہے اگر فرض کریں کہیں آپ کو سام نے کھاٹ لیا آپ کے باس کھاٹ نہیں ہے تو یہ جو تیار کیا ہوا چھے تریار ایسا بھی تریار یہ بھی سام کے زہر کا تریار ہوگا اس کو بھر آپ نے جب کسی کو اگر کھاٹ لیتا ہے سام تو پھر اس کو ایک ایک نمازشاہ کی مطار دیں یہ مریض کو دن میں تین چار دفعہ دیں بار بار بھی آپ تین چار پانچ پڑا کے دے سکتے ہیں جس سے بلٹی کیا آکے کیا آئے نہیں اور سام کا تمام زہر جو ہے وہ باڈی سے نکل جائے گا اور یہ اس کا بھی آپ سام کھاٹے میں موقع تیز ضرورت استعمال کر سکتے ہیں آخر میں دعا کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ سام کا حمی رسول اسلام وآلہ وآلہ وآلہ